السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے زانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا زانور بولتا ہے جی ہاں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں اللو کے بارے میں اور آج کی اس ویڈیو میں اس اللو کی زندگی کی پوری حقیقت آپ کو بتانے والے ہیں پیارے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں اللو کو کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ یہ زانور ہمیسہ اداس اداس سا کیوں رہتا ہے اور یہ بیران زگہوں پر رہنا کیوں پشند کرتا ہے آپ سب ہی نے ان سب کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اللو کی زندگی کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں تو آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور بہت ہی زیادہ دھیان لگا کر سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ہریک ایک بات سمجھ میں آ جائے اور آپ لوگوں کو اللو کے زندگی کے بارے میں پتا چل جائے پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک سخت حضرت امام زعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور ارض کرنے لگا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللو ہمیسہ بیران زگہوں پر کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیسہ اداس اداسہ کیوں رہتا ہے جب حضرت امام زعفر صادق علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اے سخت اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو یہ پرندہ پہلے ایسا بلکل بھی نہیں تھا یہ اللو پہلے بیران زگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس سے یہ اللو ایسا ہو گیا یہ سن کر وہ سخت اس واقعے کے بارے میں ارض کرنے لگا تو حضرت امام زعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے سخت سے یہ پرندہ حضرت پہلے صلی اللہ علیہ السلام کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے تب سے یہ پرندہ بیران زگہوں پر رہنے لگا ہوا یہ کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے شاہد اپنے کافلے کے شاہد کربلا کے میدان میں رکے ہوئے تھے تو وہاں یہ پرندہ نو محرم کی راج کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور وہاں جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا یا حسین میرے لئے کیا حکم ہے تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے پرندے تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ کل یہاں پر نبی کریم حجور صلی اللہ علیہ السلام کے آل کے شاد جو ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤگے یہ تم سے دیکھا نہیں جائے گا وہ دیکھ کر تم برداست نہیں کر پاؤگی یہ سن کر اللہ بہت پریسان ہوا اور عرض کیا کہ اے امام حسین میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب وہ پرندہ جد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا وہاں پر رکنے کے لئے اسے اجازت دے دی اور اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا یجید نے کس طرح سے حضرت امام حسین اور ان کے شادیوں پر ظلم کیا اس نے اپنے آنکھوں کے شاملے سارا منظر دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لاج کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس جلم کو دیکھنے کے بعد اس پرندے کی دل میں انسانوں کے لئے نفرت بیٹھ گئی انسانوں پر اس پرندے کا بھروسہ اٹھ گیا تب ہی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پریشائے بھی نہیں پہنچتی یہ اللہ حضرت پاس علیہ السلام کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے مگر آج بھی بہت سے لوگ اس اللہ کو منحوس بولتے ہیں اگر یہ پرندہ کسی کے گھر کے پاس آ کر بول دیتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر پر اب کوئی آفت مسئیبت آنے والی ہے کئی بار اور کئی زگہوں پر کچھ لوگ تو اس پرندے کی بوننے کی وجہ سے لوگ اپنے گھر بار تک تو چھوڑ دیتے ہیں پیارے دوستو یاد رکھیں اللہ کو منحوس بولنا زاہی لینا عقیدہ ہے اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا پیارے دوستو اس واقعے کو شننے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اللہ کو منحوس نہیں کہیں گے تو میری پیارے بھائیوں اور دوستو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ان بھائیوں کے شاتھ ضرور سیر کیجئے جو اللہ کو منحوس سمجھتے ہیں ان لوگ کو مارتے ہیں اگر وہ اس کے گھر کے سامنے بول لیتے ہیں تو اس کو پریسانی بتا کر انہیں بہت زیادہ مارتے اور پیٹتے ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستو اس ویڈیو کو سیر کر کے سباب کے مستحق بنیے اور ہماری یوٹیوب چینل ڈیلی سارٹ عدیس کو سبسکرائب کر کے پل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ لگا تارا آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ